وہ دھوپوں میں تپتی زمینوں پہ سجدے سفر میں وہ گھوڑوں کی فینوں پہ سجدے چٹانوں کی اونچی جبینوں پہ سجدے وہ سہرہ بیاباں کے فینوں پہ سجدے السلام علیکم میں ضمیر احمد انساری اور آپ دیکھ رہے ہیں زیڈ نیوز میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اپنے چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی کریں اور ساتھ میں دیئے بیل آئیکن کو بھی تباہ دیں جس سے ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے نوٹوی کیچن آپ کو ملتے رہیں شکریہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تقدیر کے تعلق سے آپ نے سوال کیا ہے کہ تقدیر بدلنے کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے اگر ہوتی ہے تو بتائیں اور اس دعا کی فضیلت کیا ہے اور اسے کس نیت سے پڑھنا پڑھیں کیونکہ انسان تو تقدیر بدلنے کے متعلق بہت تاریخے سے اپنی تقدیر بدلنے کی سنچ سکتے ہیں قیدہ حدیثیں ہیں جامت ترمیزی وغیرہ کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا ایرد القضاء الا الدعاء ولا ایزید فی العمر الا البر یہ تقدیر کو سوائے دعا کے کوئی چیز نہیں بدل سکتی اور عمر کو سوائے نیکی کے کوئی چیز بڑھا نہیں سکتی تو واضح حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا رہے ہیں کہ لا ایرد القضاء الا الدعاء کہ تقدیر کو دعا ہی بدل سکتی ہے جامت ترمیز وغیرہ میں ہی وہ بھی روایت ہے جس میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ینفع مما نزل و مما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء کہ دعاء ہر اس بلا کو دور کرنے میں فائدہ دیتی ہے جو ابھی اتری ہے اور جو ابھی نہیں اتری اس میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے یعنی جو تقدیر کے مطابق بھلا آئی پریشانی آئی مسئیبت آئی اس میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے دعاء اللہ تعالیٰ اس دعاء کے ذریعے سے جو ہے برائی کو ختم کرتا ہے بھلے لکھ دیا گیا ہو اللہ رب العالمین اس دعاء کے ذریعے ہی اس کو بدل ڈالتا ہے اور پھر دعائے کنوت وغیرہ ہیں پناہ کی دعائیں ہیں اس میں آپ کو بہت ساری اسی دعائیں ملیں گے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کری دعا کنوت میں آپ پڑھتے ہیں نا ویتروں میں وَقِنِي شَرْمَا قَزَئِدْ فَإِنَّكَ تَقْزِي وَلَا يُقْزَعَ لِكِ کہ اللہ تو مجھے اس چیز کے شر سے محفوظ رکھ جو تُو نے فیصلے کر دیا یعنی تقدیر میں جو تُو نے لکھ دیا ہے اگر برائی لکھ دیا تو اس کے شر سے مجھے بچا لے کیونکہ تُو ہی فیصلے کرتا ہے تُو نے ہی تقدیریں لکھی ہیں تجھ پر کوئی فیصلہ نہیں کیا جاتا تُو فیصلے کرنے والا ہے تُو حکم کرتا ہے اور وہ دعا جو عموماً نمازوں کے بعد پڑھتے ہیں اللہمین یزکم جہد البلائی ودرک شقائی وسوء القضائی وشمات دل آدائی وسوء القضائی کیا ہے یہ کہ جو تُو نے قضاء لکھ دی فیصلہ کر دیا تقدیر لکھ دی ہے اس کے برائی سے بھی ہم تُو سے پناہ چاہتے ہیں کہ تُو اس کے برائی سے ہمیں بچا یعنی جو برائی ہمارے لئے لکھ دی اس کو اٹھا کر کہ تُو اچھائی لکھ دے حضرت عمر رضی اللہ تعالی دعا میں نے بھیجی تھی دعا ہی میں نے بھیجی تھی جس پر آپ نے سوال کیا تھا پچھلی بار صحابہ خود دعا کر رہے ہیں یقیناً صحابہ کو بھی اللہ کے رسول نے ہی سکھائی دعا جس میں وہ ذات ہے اللہمین انکون تکتب تنا اشقیہ فمحو وقتبنا سودا اے اللہ اگر تُو نے ہمیں بروں میں لکھ دیا ہے بدبطوں میں لکھ دیا ہے تُو اس کو مٹا دے اور تُو ہمیں نیکوکاروں میں لکھ دے کیونکہ تیرے ہی پاس جو ہے وہ لوہ محفوظ ہے تُو جس کو چاہے مٹائے جس کو چاہے تُو رکھے تُو اختیار رکھتا ہے اللہ رب العالمین مختارِ کل ہے ان اللہ حنا کل شین قدیر اس کی صفت ہے ہر چیز پر قادر ہے جو چاہے کرے جو چاہے فیصلے کرے جو چاہے اپنے فیصلے بدل دے اللہ تعالیٰ نہ اگر کوئی چیز لکھ دی ہے تو وہ اختیار رکھتا ہے اس چیز کا کہ جب چاہے وہ بدل دے دعاوں کے ذریعے سے یہ اس کے اختیار میں ہے تو یہ کوئی ایسی تعجب والی بات نہیں یہ کہ ہاں بھی دعا کے ذریعے سے تقدیر بدلنے کا مسئلہ اتنا حیران کن ہوں کہ اس کے تعلق سے بار بار پوچھا جائے یا سمجھ میں نہ آئے بات اللہ تعالیٰ جہرہ ہمیں صحیح دین کی سمجھین آیت فرمائے ایک بار پھر میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ آپ اپنے اس یوٹیوب چینل زیڈ نیوز کو سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کریں شکریہ